امیرے انتہائی واجب الاحترام وزائف ٹیوب کے سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ربی الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربی الاول کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے محبوب محبوب رب العالمین امام المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ رب العزد کے پاس جتنی بھی نعمتیں تھی ان میں جو سب سے بڑی نعمت عظمہ تھی اللہ تعالی نے بنینوں انسانوں کی رشت و فرح کے لیے انسانوں کی کامیابی کے لیے جس مینے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس نعمت عظمہ کو دنیا میں مبوض فرمایا ہے بیجا وہ ربی الاول کا مہینہ ہے تو اس لحاظ سے اس اعتبار سے یہ بہت ہی مبارک بڑے ہی شرف والا کرم والا لطف والا مہینہ ہے تو اس مینے کو بھی ہم تو اس مینے کی فضیلت اس مینے کی عظمت اس مینے کی جو شان ہے اس کا خیال کرتے ہوئے میں آپ کو اس مینے میں ایک کیا جانے والا مجرب مؤثر ایک عمل بتلانے لگا ہوں آپ کو کسی بھی قسم کی الجن ہو آپ کو گریلوں الجن ہے آپ کو مالی پریشانیاں ہیں آپ کو بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے اپنے رشتے کا مسئلہ ہے آپ کو کروبار ملازمت الغرض آپ کو کسی بھی قسم کی الجن یا تکلیف ہے بیماری ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اس عمل کو ربی الاول میں شروع کر دیں اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام الجنیں تمام پریشانیاں تمام تکلیفیں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی پیارے دوستو میں آپ کو وہ عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں اس سے قبل اگر آپ نے یہ ہمارا وظائف ٹیوب چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کی نیچے ریڈ سروح کرلکے سبسکرائب کے بٹن کو دبا لینے کے بعد بیل آئیکان کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے پیارے دوستو عمل کا آغاز کرتے ہیں تو اس سے پہلے آئیں ایک مرتبہ ملکہ دروشری پڑھ لیتے ہیں سامین و ناظرین آپ جب عشاء کی نماز پڑھ لیں عشاء کی نماز کے بعد آپ نے مسئلہ بچھا کر دو رکعات نماز صلات حاجت کے ادا کرنے ہیں جب آپ دو رکعات صلات حاجت ادا کرنے ہیں اس کے بعد آپ کوئی بھی دروشریف چاہے مختصر دروش صل اللہ علی محمد یا صل اللہ علی نبی یا نماز ورد دروشریف یہ آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد تین سو تیرہ مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے اللہ السمد تین سو تیرہ مرتبہ یہ عمل کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے مختصر دروش صل اللہ علی نبی صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علی محمد یہ ایک سو ایک مرتبہ پھر پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنی مشکل کے لیے اپنی حاجت کے لیے اپنی تکلیف کے لیے اپنی الجن کے لیے اور اپنے مسئلے کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے پیش کر دعا کرنی ہے اے اللہ یہ میں نے جو عمل پڑا ہے اے اللہ یہ جو درود شریف پڑا گیا ہے اس کی برکت سے اے اللہ میری یہ پریشانی ہے میری یہ تکلیف ہے یہ میری الجن ہے اے اللہ اسے تو دور فرما اے اللہ میرا یہ کام رکا ہوا ہے اٹکا ہوا ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اسے حل فرما اور میری مدد فرما اس کے بعد آپ نے دوا کرنی ہے اور دوا کرنے کے بعد آپ نے دو رکعت نماز صلات حاجت کے ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے اور یہ عمل آپ نے ربیل اول میں شروع کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی کوئی مشکل وہ مشکل نہیں رہے گی کوئی پرشانی پرشانی رہے گی کوئی حاجت آپ کی حاجت نہیں رہے گی سب مشکلیں سب پرشانییں سب تکریفیں اللہ کے فضل و کرم سے اس عامل اور وظیفے کے برکت سے دور ہو جائیں گی پیارے سامین و ناظرین یہ تھا آج کا عمل جو ربیل اول میں ایک خاص عمل ہے خاص عمل کیا جاتا ہے اور بزرگانی دین اور صوفیاء اپنی مردین کو متعلقین کو محبین کو یہ بتاتے ہیں تو میں نے آپ کی حدمت پیش کر دیا اگر آپ کو یہ ہمارا عمل پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائم کریں اس وقت تک ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے سامنے نئے عمل اور وظیفہ لے کر آئیں اللہ حافظ